بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے سب لوگ دیکھ ٹھاک ہوں گے پچھلی ویڈیو میں جو ہے کڈنی کے بارے میں ڈائلیسز کے بارے میں کچھ ڈسکس کیا تھا تو کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ کافی لوگوں کی اس سے ہلپ ہوگی تو خوشی ہوئی سن کے کہ کسی کی اگر ہلپ ہو رہی ہے تو اوکے ایک قویشن یہ بھی تھا قویشن پوچھا ہوتا انہوں نے آج میں ڈائٹ کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ جو ڈائٹ چارٹ مجھے ڈائٹ پلینٹ دیا ہوگا اس کے بارے میں بات کروں گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی انفرمیشن دینا چاہتا ہوں میرے سے کسی بھائی نے قویشن پوچھا ہوتا یہاں وہ سسٹر ہیں یا بردر ہیں انہوں نے پوچھا ہوتا کہ ادھر کیا حساب ہے اس کا ٹرانسپلانٹ کا ادھر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فرنڈ یا فیملی میں سے کوئی دے دے آپ کو آپ کو کڈنی جو ہے وہ دان کر دے دونیٹ کر دے یا کوئی اور جو پارٹ وہ دے سکتے ہیں جو اللہود ہیں اور اگر جو دوسرا ہے وہ ہے کہ ڈیسیزڈ ڈونر کے جو کوئی فوت ہو گیا تو اس نے اپنے جو ہے بوڈی پارٹ ڈونیٹ کرنے ہیں وہ ہے ٹھیک ہے تو مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کا پروشیزر چل رہا ہے اور کس ہوسٹر میں ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہے جہاں پہ بھی سرجن اویلیبل ہوگا آپریشن آپریٹنگ تھیٹر جو ہے وہ اویلیبل ہوگا وہ بتا دیں گے مجھے وہ کوئی لاسٹ منٹ چیز ہی ہوتی ہے وہ پہلے سے پلان کر کے نہیں بتاتے آپ کو لاسٹ منٹ میں آپ کو پتا چلتا ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کا جو کوئیشن ہے وہ آنسر ہو گیا ہو تو اگر آپ کوئی ہیلپ ہوتی ہے اس میں کیونکہ آپ پاکستان کے بارے میں بتا رہے تھے نا تو ادھر کا یہ ہے سین اوکے اگر آپ کیڈنی پیشنٹ ہیں اور آپ کی کیڈنیز فیل ہو گئی ہیں تو اس کے لیے ڈائٹ بڑی ضروری ہے ڈائٹ بہت میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے نمبر ون وہ پوٹیشیم ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ پوٹیشیم جو ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہے پوٹیشیم جو ہے وہ کافی سارے فوڈز میں ہائے ہوتی ہے صحیح ہے جیسے آلو ہو گیا ٹھیک ہے شکرکندی ہو گئی ان میں پوٹیشیم ہائے ہے اور بھی کافی چیزوں میں جتنے بھی ڈرائے فروٹ ہیں وہ پوٹیشیم میں ہائے ہیں صحیح ہے پھر جو یہ بھنڈی ہو گئی بھنڈی وہ بھی پوٹیشیم میں ہائے ہیں پالک ہے وہ بھی پوٹیشیم میں ہائے ہیں ان چیزوں کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے آلو کھانے کا طریقہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا آپ کو اوبال لیں اس کو تین دفعہ اس کا پانی ضائع کر دیں تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کرنا اوکے جی اب آتے ہیں یہ جو اس میں تین بنے ہوئے ہیں ایک گرین ہے ایک ایمبر ہے اور ایک ریڈ ہے صحیح ہے سبز ہے وہ اورنج ہے اور وہ ہے لال ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں کیسری بیچ والا کیسری یہ ٹریفک لائٹ سگنل ہے نا ان کا اس کو ساتھ تشبیح دی ہوئی ہے انہوں میں بیسٹ فوڈز جو کھانے والے ہیں وہ کیا ہے جو فریش چیزیں ہیں یہ فریش ہونی چاہیے ہیں پروسیسٹ نہیں ہونی چاہیے جیسے وہ آپ میری ویڈیوز میں دیکھتے ہو کبھی کبھی ہم بناتے ہیں آہ سوسیجز وہ پروسیسٹ ہیں فروزن کباب وہ بھی پروسیسٹ ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی فریش میٹ لین میٹ یعنی جن میں چربی کم ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے لین میٹ وہ ہوتا ہے جس میں چربی نہ ہو تھوڑی بہت آ جاتی ہے وہ وائڈ کر کی جا سکتی ہے اگر آپ کا صحیح کو کہیں کہ بھئی چربی بلکل صاف کر کے دو جیسے کہ بیف ہو گیا چکن ہو گیا لیمب ہو گیا مٹن ہو گیا ٹھیک ہے ٹرکی ڈک ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں فش ہو گئی ٹھیک ہے جو پروسیسٹ نہ ہو اب فش میں جو ہے جو اچھی ہے وہ ہے کارڈ ہو گئی ہیڈک ٹیونہ سیلمن ٹراؤٹ ان کے جو اردو میں نام ہیں مجھے نہیں آتے سب کے ٹھیک ہے ٹنڈ فش جو ہے نا وہ کچھ کھا سکتے ہیں جو آئل میں ہوں صحیح ہے یا سپرنگ وارٹر میں ہوں تازے وہ سپرنگ وارٹر میں وہ ٹن کی وہ وہ جو ٹن کے ڈبے ملتی ہے ٹین کے ڈبے میں تو وہ آپ کھا سکتے ہیں صحیح ہے لیکن آپ گوگل کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ نہیں ہیں آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ اس میں پروٹیشم وغیرہ چیزوں میں زیادہ تو نہیں ہیں ہوم میڈ جو ہے نا فش کیک اگر آپ کو فش کیک کا پتہ ہے تو وہ جو گھر میں بنا کے جو میں نمک کا بزار کے نہیں وہ جو بنے بنائے ہوتے ہیں ان میں سوٹ نمک بہت زیادہ ہوتا ہے جو بینز ہیں تقریباً سارے بینز آپ کھا سکتے ہیں لینٹل جو ہے یعنی دالیں جو ہیں وہ بھی لینٹل جو ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں چک پیز جو چنے وہ آپ کھا سکتے ہیں سویا سویا کا بناوا کیمہ جو ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں یہاں پہ ایک ملتا ہے یکے میں کون ایک برینڈ ہے اس کا جو ہے نا کیمہ بناوا وہ کیا ہے کہ وہ ویجیٹیرین کیمہ ہوتا ہے سبجیوں کا کیمہ بنایا ہوتا ہے اگر کوئی پرونیٹیشن غلط ہو گئی ہے تو اس کے لیے معذرت اچھا پھر آجاتے ہیں ڈیری پروڈکٹ دودھ اور ڈیری پروڈکٹ ٹھیک ہے اوٹ رائیس آلمانڈ ان کا جو دودھ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں فوسفیٹ نہ ایڈ کیا ہو کوٹڈ چیز یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں سوفٹ چیز یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس کا زیادہ استعمال نہ کریں سٹارچی اور کاربوہیڈریٹ فوڈ ٹھیک ہے اس میں ہو گیا کم نمک والی بریڈ اگر آپ گھر میں بنا لیں تو بہتر ہے صحیح ہے چپاتی صحیح ہے پاسٹا رائیس چاول نوڈلز رائیس نوڈلز کس کس ٹھیک ہے پوریج اوٹس ویٹیبکس شرائڈڈ ویٹ یہ چیزیں موسلی جو این این کے نام یہ ادھر کی ہیں صحیح ہے تو وہ انہوں نے بتائی ہوئی ہیں نو ایڈڈ سالٹ رائیس کیک جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اب یہ جو ہے کون فلاور ٹھیک ہے مکہی کا آٹا یہ کافی ساری چیزیں ہی نہ وہ ادھر کے برینڈ ہوں گے تو آپ ان کا جو مترادف ہے وہ آپ ادھر اپنی کنٹری میں چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپ استعمال کر سکتے ہیں نمک کم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اگر نمک زیادہ ہونا تو نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو بوڈی ہے بوڈی میں جو آپ کا بلڈ ہے بلڈ کے جو سیلز ہیں وہ پھر پانی کو زیادہ روک کے رکھتے ہیں ووٹر مولیکیولز کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں اگر آپ نمک زیادہ کھائیں گے تو آپ کی بوڈی میں ووٹر ریٹینشن بھی زیادہ ہو جائے گی نمک کی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پھر یہ آپ کی سفیلنگ بھی زیادہ ہو جائے گی کیوں کیونکہ نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کا بوڈی ہے نا اس کے اندر جو بلڈ سیلز ہیں وہ کہتے ہیں بھئی پانی کو روک کے رکھو اپنے پاس کیونکہ نمک زیادہ ہو گیا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ پانی کو اپنے پاس روک لیں گے تو اس سے آپ کو مسئلہ ہو گا فروٹس میں ایپل ناشپتی پائن ایپل پیچیز پیچیز کو کیا کہتے ہیں یار اردو میں مجھے نہ بھول گیا ہاں آڈو آڈو یہ آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے بیریز تقریبا ساری کھا سکتے ہیں بلو باری ریس باری اور چھوٹے جو کینو ہیں وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں ملن میں جو ہے وہ کھا سکتے ہیں آپ لیکن یہ کونسے گلائیلا ملن جو ہے نا وہ گلائیلا کو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ چیک کرنا پڑے گا ہاں جی یہ گلائیلا ملن اس کو وہ خربوزہ نہیں ہوتا سردہ یہ اول آپ کھا سکتے ہیں صحیح ہے لیچیاں کھا سکتے ہیں ووٹر میلن تربوز وہ کھا سکتے ہو نبو جہاں وہ اللاؤڈ ہے آپ کو ٹھیک ہے لائمز 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 دونوں اللاؤڈ ہیں اور جو ٹن میں ملتا ہے نا فروٹ وہ تقریبا سارا فروٹ آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹن میں جتنا بھی ہے اس کو آپ نے ڈرین کر لینا ٹھیک ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فروٹ ہے اس کے اندر ہے اگر پوٹیشیم یا جو ہامفل چیزیں ہیں جو آپ کے لیے نہیں صحیح وہ لیچ آؤٹ ہو گئی ہوتی ہے وہ نکل گئی ہوتی ہیں ان کے اثر تو آپ ان کو ڈرین کر کے جائے وہ آپ ان کو کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سبزیاں سبزیوں میں جی گاجریں پیاز یہ جو ہیں شملہ مرچیں بین سپراؤٹ بین سپراؤٹ ہوں کا کہتے ہیں وہ نہیں مجھو ہوتا ہے اور وہ جہاں بینڈن کھا سکتے ہیں کھیرا کھا سکتے ہیں اور لیٹس کی تقریباً ساری جو ہے نا وہ آپ وہ کسمیں کھا سکتے ہیں بند گو بھی جو ہے وہ عبال کے آپ کھا سکتے ہیں کیرٹس وہ بھی عبال کے بند گو بھی ہے اپنا پھول گو بھی ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں بینز جو ہیں گرین بینز وہ سپرنگ گرینز سپرنگ گرینز کو کیا کہتے ہیں اب یہ موسٹلی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ یہاں کی نورمل مشہور جو ہے نا عام طور پر مل جاتی ہیں وہ بروکلی بھی کر آئی ہے ادھر پاکستان میں تو لوگ نہیں اتنا اس کو استعمال کرتے کیل کو بھی نہیں استعمال کرتے مطر آپ کھا سکتے ہیں سویٹ کون وہ جو ہے اپنا سویٹ کون کے کہتے ہیں چھلی وہ کھا سکتے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہے باقی جو ہے ترنپس کافی ساری جو اس میں سبزیں ہیں نا وہ یوکے کے حساب کی ہیں ترنپس جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں سلجم وہ آپ کھا سکتے ہیں اچھا مشروم جائے نا وہ منا ہے لیکن اگر ٹن میں ہے نا ٹن میں مشروم تو اس کا پانی ڈرین کر کے ٹن والی مشروم آپ کھا سکتے ہیں اور دوسری سبزیاں جو ٹن میں ہوں یہاں پہ کافی ملتی ہیں ٹن میں ان کو آپ ڈرین کر کے کھا سکتے ہیں شرط یہ ہے اس میں سالٹ زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ فیٹ اور شگر میں جو زیادہ چیزیں ہیں وہ ہائے ہوں تو وہ صرف تب کھا سکتے ہیں اگر آپ کے ڈائیٹیشن یا ڈاکٹر نے آپ کو وزن بڑھانے کے لیے کہا ہے تب کئی دفعہ وزن بہت کم ہو جاتا ہے پھر وزن بڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں آپ کو میرا وزن جیسے بہت کم ہو گیا تھا تو مجھے انہوں نے وارننگ دی تھی انہوں نے کہا تھا حسین صاحب اپنا وزن بڑھائیں ورنہ آپ کے ناک میں نالی ڈال کے آپ کو کھانا کھلائیں گا صحیح ہیں ڈرینٹس وہ پی سکتے ہیں چائے ہربلٹیز بغیرہ کوفی آوائیڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں کبھی کبار آپ پی لیں تو خیرہ ٹھیک ہے جو سکواش ہے وہ بھی آپ پی سکتے ہیں انہیں یہ مشروع بغیرہ جو آپ بنا کے پی سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیپ ووٹر فلیورڈ ووٹر یہ اللہ اوڈ ہیں ٹھیک ہے باقی جتنے بھی سپائس اور گارلک پیپر مسترد یہ چیزیں مطلب گارلک جو ہے وہ کہتے ہیں تھوم مدرک یہ چیزیں اللہ اوڈ ہیں آپ کو شملہ مرچ بغیرہ پیپر ہو گئی اس طرح کی چیزیں اللہ اوڈ ہیں آپ کو جو ہے اپنا مسترد پاوڈر اس کو ہلدی ہلدی پاوڈر وہ بھی لاؤڈ ہے آپ کو صحیح ہے اوکے اب نیکس آتا ہے یہ جو ایمبر میں بنائے ہونا اورنج لسٹہ جو اس میں کاؤ ملک ٹھیک ہے گائے کا دور جو ہے وہ آپ دن میں دو سو ایمل سے زیادہ نہ بھی ہیں ٹھیک ہے کسٹڈ اگر آپ نے کھانا ہے آئس کریم کھانی ہے ملک پوڈنگ یوگرٹ تو یہ بہت کھانا ہے آپ نے کم تھرٹی ایمل پورشن تھوڑا سا مطلب چکھنے کے برابری یہ ہے کیونکہ اس سے زیادہ کھانے سے آپ کی طبیعت ہوگی خراب وہ کیوں کیونکہ پھر اس سے آپ کے جو فوسفیٹ لیول ہیں وہ بلڈ میں انکریز ہو جائیں گے وہ جب انکریز ہو جائیں گے پھر آپ کی صحت خراب ہوگی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو ان کو آپ نے کنٹرول کرنا صحیح ہے فروٹ میں جو ہے چیریز ہو گئیں انگور ہو گئے پلم یعنی وہ علو بخارہ ہنی ڈیو میلن یہ اور مہنگو یہ چیزیں آپ کبھی کبار کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے پیشن فروٹ اور اپنا انار فگز جو ہے تازی والی وہ جو انجیر ہے ٹھیک ہے تازی والی امرود آہ گریپ فروٹ ہاں گریپ فروٹ جو ہے نا وہ اس میں ہے کہ اگر آپ بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا رہے ہیں تو گریپ فروٹ نہ کھائیں کیونکہ بلڈ پریشر بہت تیزی سے ڈروپ ہوگا بڑا خطرہ خطرنا کام ہو جاتا ہے صحیح ہے تو یہ جو ہیں پلیز پلیز براہ میربانی اپنے ڈائٹیشن سے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یہ چیزیں استعمال کریں اب یہ جو چیزیں یہ میں نے آپ کو بتائیں گے نا چیری گریپ پلم آہ میلن آہ مہنگو پیشن فروٹ آہ اور یہ جو چیزیں میں بتا رہا تھا نا آپ کو یہ کبھی کبار آپ چک سکتے ہیں زیادہ نہیں کھانی کیونکہ یہ اورنج لسٹ کی چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو تو یہ آپ نے کبھی کبھی کھانی ہیں اچھا سبزیوں میں یہ اب جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یار یہ تو ساری جو ہے نا یہ آہ ادھر کی ہیں کولسلو وغیرہ ہوگی یہ آپ کبھی کبھی کھا سکتے ہیں زیادہ نہیں کھانی ٹیک ہے برسل سپراؤٹ وہاں سے مرخن میں ملتے بھی نہیں ہوں گے وہ آپ کبھی کبھی کھا سکتے ہیں باقی یہ جتنی بھی چیزیں اس میں انہوں نے لکھی ہوئی نا یہ یوکے کے حساب سے ہیں تو آئی ڈونٹ ٹھنٹ سو وہاں سے ملتی ہوگی اور انگلیش میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اردو میں میں مجھے ان کے نام بھی نہیں آتا ہے اچھا یہ رو سیلری اور رو کیبج یعنی کچھی سیلری اور کچھی گو بھی وہ آپ کبھی کبھار چک سکتے ہیں زیادہ نہیں کھانی وہ جو بند گو بھی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے وہ ڈلتی ہے نا کچھ چیزوں میں اور وہ ہمیں کول سلو میں بھی ڈلتی ہے اس لئے کول سلو کا بھی لکھا ہے کہ آپ نے کبھی کبھی کھانی ہے زیادہ نہیں کھانی اچھا ٹوماٹر جو ہیں نا ٹوماٹر کئی دفعہ ٹوماٹر کچھ چیزوں میں زیادہ ڈالنے پڑ جاتے ہیں جیسے کچھ سوسیز ہوگی ہیں اس طرح کے ہوگئے تو اس میں جو ٹن میں ٹوماٹر ہے نا ٹن ٹوماٹو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ وہ ان کا اثر کافی حد تک کم ہو گیا ہوتا ہے ٹوماٹروں میں بھی جو ہے وہ پوٹاشیم ہے تو وہ آپ کے لئے صحیح نہیں ہے کچھ ٹوماٹر سلوات میں نہیں کھانے میں کبھی کبھی ایک آدھا ایسے سلائس کھا رہتا ہوں اس کی خیر ہے بشرت ہے کہ اس دن پھر باقی آپ نے یہ نہیں ہے کہ جس دن آلو کھائیں اس دن ٹوماٹر بھی کھا رہے ہیں آپ تو وہ آپ کے لئے پھر اس دن کے لئے خطرہ پیدا ہو جائے گا اچھا اور تیل جو ہیں تقریباً سارے ہی آئلز آپ یوز کر سکتے ہیں میں پریفر کرتا ہوں کہ جو ہے نا دیشی گھی اور بٹر لیکن اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ ڈیری پروڈکٹ میں آ جاتا ہے تو اس میں احتیاط کرنی پڑتی ہے فوسفیٹ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی آپ ان کا استعمال کم کریں لیکن دیشی گھی اور جو بٹر ہے نا نیچرل وہ بوڈی اچھی طرح حضم کر رہتی ہے جتنے بھی ویجیٹیبل آئل ہیں وہ یار آپ کے لئے نہیں سہی وہ نارمل بندے کے لئے بھی نہیں سہی وہ دنیا میں کسی کے لئے بھی نہیں سہی وہ وہ غلط ہیں وہ جو بنے ہوئے تیل لیکن پھر بھی یہ آپ اپنے ڈیٹیشن سے ضرور پوچھ لیں کوفی جو ہے جو انسٹینٹ کوفی ہے نا جو پاوڈرولی کوفی ہے وہ آپ پی سکتے ہیں لیکن اس کی کم رکھیں کیونکہ اسے بلڈ پریشر کو فرق پڑ سکتا ہے مجھے نہیں پڑتا لیکن کافی لوگوں کو پڑ جاتا صحیح ہے مجھے نہیں پڑتا یہ میں نے کر کے دکھایا تھا اپنے ڈیٹیشن کو میں کہا یہ میں کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم اجی کہنا تیری تھی تو میں کہا ہوں میں یونیک پیس ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کبھی کبھی پائنیپل جوز اور یہ آپ کبھی کبھی جو فیجی ڈرنک ہے یعنی یہ جو ہیں سیمنا بغیرہ سپرائٹ بغیرہ وہ آپ کبھی کبھی استعمال کر لیں کم مقدار میں زیادہ نہ کریں رگلر نہ بھی ہیں کوکو کولا کو دیکھنا بھی نہیں ہے کوکو کولا کو دیکھنا بھی نہیں ہے وہ آپ کے لیے نہیں صحیح کوکو کولا پیپسی کولا جتنی بھی کولا ہیں فانٹا اشانٹا وہ جب کلر ڈرنک ہیں وہ کوئی نہیں پینے کیونکہ آپ کی کڈنی کلر کو فلٹر نہیں کر سکے گی آپ کی بوڈی کے اندر ہی رہے گا وہ جب تک ڈاللیسز ہو کے نکلنا جائے اس کا یہ مطلب نہیں آپ پینے اس کو ایووائیڈ کریں آپ آپ کے لیے نہیں صحیح ٹھیک ہے یہ جو باقی ہیں میونیز بغیرہ ہو گئی ریڈیوسٹ سوٹ میونیز وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی جس میں کم نمک ڈاللو وہ اولی مینیز کبھی کبھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹمیٹو کیچپ آوائیڈ کر نہیں ہے کبھی کبھی میں استعمال کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہر انسان الگ ہے میں الگ ہوں میرے ڈاکٹرز مجھے کہہ چکے ہیں کہ یار یو آر یونیک جو کیس بھی دیکھتے ہیں کہتے ہیں یو آر ویر یونیک سرجن بھی ملا تھا کہتا ہے یور کیسیز یونیک ٹھیک ہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں میری باڈی یونیک ہے میری باڈی جو نارمل چیزیں مریض کرتے ہیں میری باڈی نارملی وہ نہیں رسپونڈ کرتی میرا کیس ڈفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو میں اپنے کیس کو خود سمجھ کے ڈیل کرتا ہوں ڈاکٹر سے مشروع کر کر ٹھیک ہے صحیح ہے اب آجیں ریڈ میں ریڈ میں جو ہے نا ریڈ میں تمام یہ سوسیج ہو گئے جتنے بھی ادھر تو ملتے ہیں کافی زیادہ کیورڈ میٹس ٹھیک ہے یہ لوگ ادھر کافی استعمال کرتے ہیں حلال علی بھی مل جاتے ہیں ٹرکی راشرز مل جاتے ہیں یہ جتنے بھی فروزن اور یہ جو پروسس ہائیلی پروسس آپ گوگل کر کے دیکھ لینا اس میں کیا لسٹ آتی گیا پاکستان میں کیا ہے فروزن کباب بغیرہ یہ ہرگز نہیں کھانے آپ نے ٹھیک ہے یہ چکن نگٹ بغیرہ بھی ان میں بہت سالٹ ہوتا ہے نمک ہوتا ہے یہ آپ نے وائد کرنے چکن نگٹ تو آپ کے بچوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے عبداللہ شوق سے کھاتا ہے اکثر یہ کہتا ہے میں نے کھانے اور اکثر میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں یہ آپ نے نہیں آرڈر کرنا کبھی کبھی میں کھانے دیتا ہوں یہ اچھا نہیں ہے نمک بہت ہوتا ہے ہارڈ چیز وہ نہیں جو چیز بلوکس ہوتا ہے ہارڈ چیز یا شردد چیز وہ اچھی نہیں ہوتی اب یہ پیجے کے اوپر جو چیز ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے صحیح ہے موسٹلی یہ جو چیز سپریڈ بغیر ہے وہ بھی اچھے نہیں ہیں اس میں جو چیز سپریڈ یہاں پہ ملتی ہے نا فیلیڈلفیا کی کمپنی کی نام ہے وہ مجھے الاؤڈ ہے وہ لکھی ہوئی ہے پر میں بہت کم استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے کبھی کبھی میں چیز سلائس کھا رہتا ہوں کبھی کبھی میں پیزا بھی کھا رہتا ہوں لیکن اچھا نہیں ہے جی زن کھا لوں اس دن تھوڑی طبیعت افسر ہو جاتی ہے تو وہ نہیں کھانی چاہیے کبھی کبھی دل چاہتا بچے میں گھاتے ہیں تو میں کھا رہتا ہوں وہ نہیں کھانا چاہیے آپ کو صحیح ہے ٹھیک ہے باقی بیکڈ سٹیمٹ روستڈ فرائیڈ اور سویٹ پٹیٹو یہ ہرگز نہیں کھانا ٹھیک ہے بیک کی ہوئے یعنی اوون میں بنائے ہوئے سٹیم کی ہوئے یا روست کی ہوئے یا تلے ہوئے آلو یا وہ شکرگندی ہر اگز الاوڈ نہیں ہے میں کبھی کبھی چکھتا ہوں ٹھیک ہے بچے مواتے ہیں نا کھانا تو وہ فرائیڈ پٹیٹو وہ اپنا فرائیڈ چپس یا بیٹ چپس میں کبھی کبھی کھا رہتا ہوں دل چاہتا ہے چکھنے کا کبھی کبھی ڈنڈی مار رو لیکن اسن پھر آپ نے کئی اور یہ پوٹیشیم والی چیز نہ کھائی ہو خدا کے لیے اس چیز کا دھیان رکھیں یہ آپ کے دل کے لیے بہت خطرناک ہے ٹھیک ہے فروٹ اپریکوٹس آڈو نہیں کھانے آوکاڈو جو ہے وہ نہیں کھانے بنینا کیلے نہیں کھانے کوکوناٹ نہیں کھانا ڈرائیڈ فروٹ بلکل نہیں کھانا گریپس جو ہے وہ کبھی کبھی کھانے کیوی فروٹ جو ہے کیوی فروٹ وہ نہیں کھانا آپ کے لیے Very few پوٹیشیم میں بہت آئے ہیں آپ کے لیے یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے سبزیاں جو بلکل نہیں کھانی برسل سپراؤٹ بٹرناٹ سکواش پارسنپس اب ان کے مجھے اردو میں نام نہیں آتے اوکڑا یعنی بندی وہ نہیں کھانی اور سپنیچ وہ میں نے بتا دی ہے سپنیچ جو کیا کہتے ہیں اس کو پالک وہ نہیں کھانی کورگیٹس جو تلے ہوں وہ نہیں کھانے مشروم تازے والے وہ نہیں کھانے کچھے ٹیماتر وہ نہیں کھانے سن ڈرائیڈ یعنی جو دھوٹ میں سکائے ٹومیٹر ہیں وہ یہاں پہ ملتی ہیں ٹھیک ہے وہ سپیشلیٹی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کھانے چوکلیٹ نہیں کھانی نٹس کسی قسم کے نہیں کھانے چوکلیٹ یا فروٹ کیک وہ نہیں کھانے سکونز وہ نہیں کھانے موسٹ سیوری سنیکس یعنی پوٹیٹو کرسپ ہو گئے بومبے مکس ہو گیا پوپکن وغیرہ ان سے بھی اوائیڈ کرنا ہے آپ نے نہیں کھانے کبھی کبھی میں چکھ لیتا ہوں ان کو لیکن اس سے جب ان کو چکھتا ہوں تو پھر بلڈ میں میری پوٹیشیم شو ہو جاتی ہے کہ وہ ہائی کی طرف جا رہی ہے صحیح ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے یا سٹوپ کرنی ہے کولا ڈرنکس بلکل منہ ہے مارٹیڈ ڈرنکس بلکل منہ ہے ٹھیک ہے کوکو ڈرنک بلکل منہ ہے ہوت شوکلیٹ جیسے ہو گئی وہ منہ ہے ٹھیک ہے جو کوفی تازی کوفی ملتی ہے بین ملی وہ نہیں الاود ملک شیک نہیں الاود فروٹ جوسیز نہیں الاود ٹومیٹو جوس نہیں الاود باقی ان کے جو الکول کے ڈرنک انہوں نے لکھے ہوئے ہیں بیئر سائیڈر ریڈ بائن وغیرہ یہ بالکل نہیں پینی انہوں نے لکھی ہوئی یہ میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میرے سننے والے جو ہیں ان میں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے ہوں ٹھیک ہے سب لوگ مسلم نہیں ہیں سننے والے کافی سارے نون مسلم بھی ہیں تو ان کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں آپ نے ٹیک اوئے فوڈ جو ہے وہ نہیں کھانا ٹھیک ہے اچھا ٹیک اوئے میں جو یہ روست بغیرہ ہے جو یہ گرل بغیرہ گرل کیا ہوا چار گھول پہ اس کی ٹھیک ہے وہ کبھی کے بعد آپ کھا پی لیں تازہ نان اس کی خیر ہے وہ کھا سکتے ہیں میں نے اپنے ڈائیٹیشن سے پوچھا تھا لیکن جو یہ نان پیکٹوں میں ملتے ہیں بند کی ہوئے وہ نہیں استعمال کرنے ان میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے جو تازے نان ہیں تو ان میں نمک بہت کم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ کھا سکتے ہیں میں کھاتا ہوں لیکن زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی پیشلی ویڈیو کو اپریشیٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے ویڈیو آلڈی بہت لمبی ہو گئی ہے تو میرے خیال میں میں کوشش کروں گا دیکھوں گا کہ یہ اگر سکین ہو کے کمیونٹی پہ لگ سکتی ہے کہ نہیں میں نے کبھی چیک نہیں کیا کبھی لگایا نہیں اگر لگ سکتی ہوگی تو یہ میں جو ہے اس کو سکین کر کے یہ تھوڑی خراب ہوگی یہ میں سافلی ڈھونوں گا تو یہ لسٹ جو ہے میں سکین کر کے ضرور لگاؤں گا کمیونٹی پہ لوگوں کا اگر بھلا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے بڑی میر بانی آپ کا دیکھنے کا ہو سکتا اللہ اسی کا مجھے عجر دے اور انشاءاللہ میری اپنی کڈنیاں چلنے لگ جائیں اچھا ایک جو کمنٹ ہے وہ آیا ہو تھا کہ ان کی ایک کڈنی خراب ہو گئی ہے پوری اور ایک کڈنی چل رہی ہے اب مجھے نہیں پتا وہ اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کچھ بھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں ڈائٹیشن نہیں ہوں میں نرس بھی نہیں ہوں اور اس کے بارے میں جو کڈنی ایکسپرٹ ہیں وہ ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کیا کریں لیکن اگر ایک کڈنی ٹوٹلی فیل ہو گئی ہوئی ہے تو یہ ڈائٹ آپ کو ہیلپ کرے گی انشاءاللہ تلالہ کہ آپ کی دوسری کڈنی بچی رہے ہیلڈی ڈائٹ ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے اللہ تعالی سب بیمارے کو صحت دے زندگی دے اور اللہ تعالی بیماری کے حال میں شکر کرنے کی توفیق اطاف رمائے کہ ہم اللہ کا شکر کرتے رہے ہیں اور اللہ ہمیں حمد بھی دے کہ ہم بیماری سے لڑ سکیں ٹھیک ہے ویل پاور بہت ضروری ہے میں اگر آپ کے سامنے ادھر بیٹھا ہوں چل پھر رہا ہوں تو اللہ کی میر بانی ہیں بہت ساری لوگوں کی دعائیں ہیں ٹھیک ہے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں میرے گھلوانوں کی دعائیں ہیں گھلوانوں کی سپورٹ ہیں اور ویل پاور ہے اور میں خود کے لئے بھی بہت دعا مانگتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب میں نیند کے لئے پرشان تھا تو میں چڑھنے لگے ہوا تھا بڑی شیطانی سوچیں دماغ میں آتی تھی پھر میں نے ایک رات تحجت کے میں سویا نہیں تھا تحجت پڑھی اور دعا کیا اللہ سے اور میں مسکرایا اوپر عثمانوں کی طرف دے کے میں کہا اللہ تیری جو عمر سے کوئی نہیں میں جاگ رہتا ہوں نیند ہی نہیں آتی میں کہا تو کوئی بات نہیں اللہ کی مرضی ہی آتی کوئی بات نہیں خیار ٹھیک ہے یہ اللہ کی مرضی اس نے نیند نہیں دینی تو نہیں دینی جب دینی ہوں دے دینی ہوں کوئی بار نہیں اپنا دھیان رکھیں اللہ کا شکر کرتے رہیں نراش ہونے سے ڈس ہارٹ ہونے سے اور اپسٹ ہونے سے دل پرداشتہ ہونے سے آپ کی صحت اور خراب ہوگی اور فائدہ کوئی نہیں ہونا ٹھیک ہے خوش رہیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں رہ براکھا